اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمنٹ بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمنٹ بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں ماہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بباق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے نظرین آنے والے کل یعنی جمعیرات کو رات ساڑھے آٹھ بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے آئندہ کل جو بیان ہوگا بہت اہم عنوان پر ہوگا اپنی پوری فیملی کے ساتھ آپ اس بیان کو ضرور سنیں آئندہ کل کا عنوان ہوگا حرام مال کے حرام کمائی کے برے اثارات آپ جانتے ہیں گھروں میں جو پریشانیاں جو بیماریاں جو بے برکتی جو ٹینشنز پیدا ہو رہے ہیں وہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام کمائی اور حرام مال کے کیا اثارات انسان کی زندگی پر اس کی اولاد پر اس کے گھر پر پڑتے ہیں تفصیل سے بیان کیا جائے گا آئندہ کل اس بیان کو خود بھی سنیں اور دوستوں کو بھی سننے کی دعوت دیں ایراد پہلی بڑی خبری اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے جہاں گزش تکل شمالی غزہ میں زبردست انداز میں مجاہدین اور ازرائیلی آتنگوادیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی اس جھڑپ میں گیارہ ازرائیلی آتنگوادیوں کو مجاہدین نے مار کر جہنم میں پہنچانے کا کام کر دیا الحمدللہ وہیں پر خان یونس اور رفا شہر میں ازرائیلی آتنگوادی بمباری سے دو سو ساتھ کے قریب عام شہری سبل سٹیزنز شہید ہوئے ہیں مرے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران ازرائیلی فوجیوں کا شدید نقصان ہوا ہے ارتیس کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں گیارہ ازرائیلی کتے مارے گئے ہیں اور درجنوں گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ازرائیل کا ناجائز باب امریکہ گولو یعنی جو ٹینک کے جو گولے ہوتے بم ہے بارود ہے وہ ازرائیل کو پہنچانے کا امریکہ نے اعلان کیا ہے ازرائیلی جنگی قوانی کے مطابق اسلحے کے استعمال سے مستثنہ نہیں ہیں یعنی ازرائیل جو کچھ بھی آتنگوات کا ننگ ناج کر رہا ہے یہ عالمی جنگی قانون کی خلاف فرضی کر رہا ہے یعنی ازرائیل سبل سٹیزنز عام شہریوں کو مار رہا ہے اور فاس فورس بموں کا استعمال کر رہا ہے اور بے قصور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنا کر اور عورتوں کو نشانہ بنا کر گولیاں چلا رہا ہے تو اس وقت امریکی موقع میں خارجہ کے ایک ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ سے ہتھیار حاصل کرنے والے ممالک انہیں جنگی قوانین کے مطابق استعمال کریں گے یہ قانون ان پر پابندی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ازرائیل پابندی نہیں کر رہا ہے لیکن امریکہ کی بھی بدماشی اور شیطانی حرکت یا امریکہ کا بھی حرامی پندیر ہی ہے آپ کہ معلوم ہے کہ ازرائیل ناجائز استعمال کر رہا ہے اس کے باوجود بھی امریکہ ازرائیل کو ٹینک کے گولے بم اور بارود اور ہتھیار دے رہا ہے تاکہ وہ فلسطینیوں پر برسائیں اور عام فلسطینیوں کو سیویل سیٹیزنس کو ماسوم بچوں کو قتل کریں اس کا مطلب اصل آتنکوادی تو امریکہ ہے آئی ناظرین آریسس کا ایک منچ ہے مسلم راشتری منچ جو مسلمانوں میں گھس کر کام کرنے کیلئے بنایا گیا ہے اور جو صرف نام کے مسلمان رہتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان آریسس کے ساتھ جڑنے کے لیے یا پھر بھگوہ ٹولے کو خوش کرنے کے لیے مسلم راشتری منچ میں شامل ہوتے ہیں جو قوم کے مخبر قوم کے دلال اور مسلم قوم کے غدار ہوتے ہیں اب دیکھئے ان تمام لوگوں کو شرم آنی چاہیے کیونکہ ان کے اببہ یعنی مسلم راشتری منچ کے سرپرست اندریش کو مارنے یہ مشورہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام متنازع مذہبی مقامات یعنی جن مذہبی مقامات پر تنازع چڑھ رہا ہے ہندو نے دعویٰ کیا ہے تو وہ تمام مذہبی مقامات جتنی بھی مسجد ایسی ہوگی وہ ہندو کو دے دیں یعنی کل کے روز آپ کے مولے کی مسجد پر ہندو اگر یہ کہے کہ یہاں پر رام پیدا ہوئے تھے شنکر پیدا ہوئے تھے کرشنا پیدا ہوئے تھے اس سے ہماری آستہ جڑی گئے تو آپ جیسے ہندو نے کہا اور وہ مسجد متنازع ہو گئی ویبادت ہو گئی تو آپ ان کو دے دیں ایسا مشورہ مسلم راشتری منچ کے سرپرست اندریش کمار جس کو کچھ مسلمان اپنا باپ مانتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اببہ نے یہ مشورہ دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے یعنی اندریش کمار نے یہ بھی کہا کہ رام مندر ایک قومی مندر ہے آئیے وزن آسام شہریت معاملے کو لے کر بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ آسام شہریت معاملہ جس میں جمعیت علماء ہند ایک زبردست رول ادا کر رہی ہے اور تمام مظلوموں کا جمعیت علماء ارشد مدنی کیس لڑ رہی ہے اب خبر آ رہی ہے کہ اس معاملے میں جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے آسام سٹیزن شپ کا معاملہ اس پر بحث مکمل ہو چکی ہے اب سپریم کورٹ نے فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چندرچوڑ سوریہ کانت ایمیم سندریش جی بی پہدری والا منود بشرا پر مشتمل پانچ رکنی آئینی بینچ نے ہتمی سماعت کی یعنی اس معاملے پر جتنی سنوائی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے بحث مکمل ہو چکی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اب بہت جلد آسام شہریت معاملے پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گی آئی رہا دینا ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے عبید شاہ جو ملک کے وزیر داخلہ ہے اٹھ پٹانگ بیان دیتے رہتے ہیں ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا آپ نے ایک گھٹیا قسم کا جہالت سے بھرا بیان سنا تھا اسی کو لے کر جس میں وہ وزیر آزم سابق وزیر آزم ملک کے پہلے وزیر آزم نہرو پر تنقید کر رہے تھے اور نہرو پر کمنٹ کر رہے تھے اسی کو لے کر راہل گاندی نے یہ کہا کہ امید شاہ تاریخ سے نواقف ہے پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امید شاہ کو ذرہ بھی تاریخ کا ہسٹری کا علم نہیں ہے پنڈک جباہرلال نہرو نے ملک کے لیے کیا کیا اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے گاندی نے منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس کی اہتے میں نامہ نگاروں سے کہا کہ موڈی حکومت کے مسائل سے سب کی تب موڈی حکومت مسائل سے جو اصل اصل سمسیائیں ہیں ملک کی ان تمام سمسیائوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی وہ پنڈک نہرو کے بارے میں بولتے ہیں اور کبھی کسی اور کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ حقیقت پر پردہ ڈالا جا سکے اور اصل مسائل جو ملک کی سمسیائیں ان سے جنتہ کا دھیان ہٹایا جا سکے جیسے ملک کی اصل سمسیائیں بے روزگاری ملک کی اصل سمسیائیں بے مہگائی ملک کی اصل سمسیائیں شیطکلیوں کی آتمہتیا ملک کی اصل سمسیائیں کہ پردک کل لاکھو کرو جوان گھوم رہے ہیں انہیں نوکریہ نہیں ہیں تو ان تمام چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے موڈی اور موڈی کے جتنے ڈمرو بیانے والے ہیں وہ سب اٹھ پٹانگ بیان دیتے رہتے ہیں اور پھر اپنے دلال چینلوں کے ذریعے سے جنتہ کا دھیان بھٹکاتے رہتے ہیں ناظرین ریاست مہاراشت کے ناغپور شہر سے بڑی خبر آ رہی آپ جاتے ہیں ناغپور میں اس وقت اسمبلی شروع ہے ودھان سبہ شروع ہے اور کئی تنظیم اور تحریک وہاں پر بقاعدہ اب دھرنا آندولن کر رہی ہے گزش تکل کانگریس کبھی حلہ بول مارچتہ مہدائی سوف میڈیا کبھی آندولن چل رہا ہے جو پتھرکاروں کی سب سے بڑی سنگڑ رہا ہے ایسی وہاں پر علمہ بوٹ کبھی آندولن چل رہا ہے ایسی وہاں پر ایم ایم این ایف کبھی آندولن شروع ہے الپسند کیان اور مائنورٹی کے مسائل کو لے کر تو ایسے کئی آندولن ناغپور میں ہو رہے ہیں گزش تک کل خبر آ رہی ہے ناغپور سے ہماری ریپورٹر پارٹی کے ممبر اسمبلی یعنی ویدھائی روحید پوار کی یوہ سنگرش یاترہ زبردستی اسمبلی میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پولیس نے لاتی چارج کیا پولیس نے اسمبلی کی طرف مارچ کرنے والے جروس کو روک کر حراست میں لے لیا پولیس کے لاتی چارج کے بعد این سی پی کے نوجوان کارکن بھی جارہانہ ہو گئے اور انہوں نے پولیس کی بریکٹ توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی ان سی پی کے شرط پوار دھڑے کے ایمیلے روحید پوار کی یوہ سنگرش یاترہ کی اختتامی تقریب کے بعد زبردست ہنگامہ ہوا روحید پوار نے ریاستی حکومت سے کچھ مطالبات کیے ہیں اگرہ دن ریاست مہاراشت کے جلگاؤں جو ہمارا اپنا جلہ ہے یہاں سے قریب میں پیتیس کلومیٹر پر ایک گاؤں ہیں دھرنگاؤں وہاں پر ایک جلوس تکل رہا تھا جلوس غوثیہ کے نام پر اور اسی وقت میں فلسطین میں مجاہدین اور حماس اور ازرائیل کی جو جنگ ہے اس کو لے کر ہندوستان میں آوازیں اٹھ رہی تھی اور ملک کے بہت ساری سنگرنائیں فلسطین کے سمرتن میں نعرے بازی کر رہی تھی کہ جلوس غوثیہ کو لے کر یہ معاملہ اٹھا تھا اس وقت کہ کچھ لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے لے رہا ہے اور حماس کی کے لیے نعرے لگائے ایسا الزام جلوس غوثیہ پر لگا جس کا انکار سافت طور سے جلوس غوثیہ کی کمیٹی کر رہی ہے لیکن اس وقت کچھ لوگوں نے شرارت کر کے الگ انداز میں اس کو رنگ دینے کی کوشش کی لیکن کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ گزش تکل نادپور میں ویدھان سبا میں یہ معاملہ اٹھایا گیا جس کو لے کر جلگاؤں کے اس معاملے کو لے کر قانون ساس کانسل میں ریاست مہاراشت کے اپ مکہ منطری فرنویس نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حماس کی حمایت کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا پسلے چند مہینوں میں جلگاؤں میں مسلم کمیلٹی کی ایک ریلی نکالی گئی تھی ایمیلے پرساد لانڈ نے قانون ساس کانسل میں بتایا کہ کچھ سماجی کارکونوں نے ریلی کو روک دیا تھا کیونکہ وہاں حماس کی حمایت میں نعرے بازی کی جا رہی تھی قانون ساس اجلاس کا گزش تکل چوتھا دن تھا اس چوتھے دن ریاستی وزیر داخلہ فرنویس نے ایک بار پھر حماس کے خلاف اپنے موقف کی وضاحت کی خیر اس معاملے میں گزش تکل فرنویس نے بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمارا موقف بالکل کے لیے رہے ہم سمجھتے ہیں کہ حماس کا ازرائیل پر حملہ غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اگرچہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں لیکن ہم حماس کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے حماس کو دہشتگرد تنظیم خرار دیا گیا ہے اگر کوئی فلسطین کی بات کر رہا ہے تو یہ بلکل صحیح ہے مگر کوئی حماس کی حمایت کر رہا ہے تو بھارت اسے قبول نہیں کرتا ہم کسی دہشتگرد تنظیم کی حمایت نہیں کرتے ہیں ہربل سپر لے کر آیا ہے سمراد گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہیں ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جو شرخوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیشہ بھی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریجی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ایلہ دن راجستان سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں راجستان سے ہمارے ریپورٹر عبدالقیوم فلاحی نے بتایا کہ بھجن لال شرمہ راجستان کے اب نئے وزیر آلہ ہوں گے دیا کماری اور پریم چند نائب وزیر آلہ بنائے گئے پارٹی لیڈروں کی میٹنگ میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے راجستان کے نئے وزیر آلہ بھجن لال شرماؤں گے ریاستی بی جے پی ہیٹ کورٹر میں بی جے پی قانون ساس پارٹی کی میٹنگ کے بعد نئے وزیر آلہ کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے عقمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لی کیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئی رہا دن بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سون بدر سے یہاں بی جی پی کے ایک ایمیلے ریپ معاملے میں مجرم قرار دے دیے گئے ہیں نو سال کے بعد ایم پی ایمیلے کوٹ نے پاک سو اٹ کے تحت فیصلہ سنایا پندرہ دسمبر کو رام دولار گونکی کی سزا کا اعلان کیا جائے گا ایم پی ایمیلے عدالت نے بی جی پی کے ممبر اسمبلی رام دولار کو اسمدری معاملے میں یعنی ریپ معاملے میں مجرم قرار دے دیا ہے عدالت کے اسے انصاف کی جیت قرار دیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ رام دولار ویدان سبا رام دولار دودھی ویدان سبا سے بی جی پی کے ویدھائک ہے ممبر اسمبلی ہے آٹھ ڈسمبر جمعہ کو ایم پی ایمیلے عدالت نے دونوں فریق کی بحث سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا اور گزشتہ کل یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور بی جی پی کے ایمیلے کو ریب کا مجرم قرار دے دیا گیا ہے اب آئندہ کل یعنی پندرہ دسمبر کو مجرم ممبر اسمبلی کی قسمت کا فیصلہ ہوگا آئیے ناظرین بڑی خبر آرہی ہے مدہ پردیش سے آپ جانتے ہیں کہ مدہ پردیش میں بی جی پی جیت گئی ہے بہومت کے ساتھ کیسے جیتی ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن خیر بی جی پی جیت گئی ہے اور بی جی پی نے وزیر آلہ کا اعلان بھی کر دیا ہے اور آج ہی کے دن مدہ پردیش کے مکہ منطری کی تقریب حلف برداری یعنی شپت ودی کا پرگرام ہوگا اور اس پرگرام میں نریندر موڈی امیر شاہ یوگی ادتنار دھامی پٹیل اور شندے شرکت کریں گے وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ مدہ پردیش میں جو سب سے بڑا چہرہ تھا شوراہ سنگھ چوہان کو سائیڈ کر دیا گیا اور شوراہ سنگھ چوہان کا بیان آیا ہے کہ میں اپنے لئے کچھ نہیں مانگو گا اپنے لئے کچھ مانگنے کے بجائے میں مرنا پسند کروں گا بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے امیتھی سے جہاں امیتھی آپ جانتے ہیں کس کا مدار چھت رہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اتر پردیش جہاں پر نفرتوں کے بیج سب سے زیادہ گوئے جاتے ہیں اور جہاں سے ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کی سب سے زیادہ خبریں آتی ہیں کیونکہ وہاں پر یوگی عدتنات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے راج میں نفرت پھیلانے والوں کو خوب کھلی چھوٹ ہے اور نفرت پھیلانے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اببہ کی حکومت ہے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا اور سچی ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا لیکن اسی اتر پردیش کے امیتھی سے خبر آ رہی ہے اور امیتھی ان لوگوں کا مدار چھت رہے اور وہ لوگ وہاں پر جیتے ہیں عام طور سے کہ جو نفرتوں کے خلاف کام کرتے ہیں وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ امیتھی میں ایک ہی پندال میں دو سو تیرہ ہندو اور سیتیس مسلم جوڑوں کی شادی ہوئی قرآنی آیار اور منتروں کے ساتھ پھیروں سے روح پرور ماحول نظر آیا امیتھی زلا کے گوری گنج زلا ہیڈکورٹر کے بلوک دیولپمنٹ آفیس کی آتے میں چیف منسٹر کی اجتماعی شادی کا پرگرام منقد کیا گیا اس پرگرام میں عوامی نمائند اور محکمان عدداروں کی موجودگی میں ساتھ پھیرے اور نکاح کے پرگرام منقد کیے گئے اس پرگرام میں شریک ہر جوڑے کو 35000 روپے کے رقم کے ساتھ 10000 روپے کے سامان اور زورات بھی دیئے گئے اس کے ساتھ ان کے دیگر انتظامات پر 6000 روپے خرچ ہوئے پرگرام کے تعلق سے بی جی پی زلا صدر رام پرسات بشار دکھا کہ حکومت ہر اتر پردیش میں ایسے ہی ماحول بنے